شہ نشین پر جلوہ بار سادات اکرام علماء زبیل احترام حفاظ اکرام شعراء اسلام قابل قدر سامعین اکرام اور پسے پردہ سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبیاء وسيد المرسلین وعلا آله واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم وبلغ لارتونه نبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاكرین والذاكرین والحمدللہ رب العالمین وَاُفَوِّضُ عَمْرِ إِلَى اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ عَالَى حَزْرَتْ عَالَى حَزْرَتْ امامِ اہلِ سُنَّتْ مُجَدِّدِ دِينُ مِلَّتْ مُحَافِزِ دِينُ وَسُنِّيَتْ اشَّاہ امام احمد رزا خا فازلِ عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا میں گدا تو بادشاہ بھردے پیالا نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اور فرماتے ہیں میرے عالی حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا بچہ بچہ نور کا تُو ہے عائنِ نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے عائنِ نور تیرا سب گھرانا نور کا سمینِ قلب سے مبارک بادی کے گلدستِ نظر ہے جناب عمران تاہر صاحب اور ان کے تمام متعلقی جنہوں نے اپنی محنتوں اور کابیشوں سے ہر سال کی طرح امثال بھی جلسے جشنِ عید ملاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عینِ قاد عمل میں لائیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولاِ کریم جس جس نے جس جس طریقے سے خصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما آئیے گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سم مل کر سرکارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ جنابِ پاکِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہِ مقدس میں حبیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں پڑھئے باوازِ بلندورو شریف اللہم صل على سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاتاً دائمتاً بی دوام ملک اللہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جس معروف آیت کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ تحقیق آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب جب آپ اس آیتِ مذکور کی تفصیل و تشریحی جاننے کے لیے تفاصیرِ قرآن کا سہارہ لیں گے جب آپ تفصیرِ بیضاوی اٹھائیں گے تفصیرِ جلالین اٹھائیں گے اور دیگر تفاصیر اٹھائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس آیت میں جو اللہ رب العزت نے نور فرمایا ہے اس نور سے مراد کوئی چانداروں کا نور نہیں ہے جنت و حور کا نور نہیں ہے حضرتِ جبریل اور میکائل کا نور مراد نہیں ہے بلکہ یہاں اس آیت میں اللہ پاک نے جو نور فرمایا ہے اس نور سے مراد نورِ مصطفیٰ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نور نورِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے یعنی کائنات میں کوئی شے وجود میں نہیں آئی تھی صرف اللہ تھا اور کچھ نہ تھا جب کائنات میں کوئی چیز نہ تھی اللہ نے سب سے پہلے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو وہ نورِ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ سب سے پہلی تخلیق اس خالق کی نورِ مصطفیٰ ہے کہ اس پوری تفصیل کو تفصیل کو تحقیق کو میرے علیہ حضرت نے اپنے الفاظ کے موتیوں میں یوں پیرو کر ہدایقِ بخشیس میں سجایا ہے فرماتے ہیں میرے عالی حضرت وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی چیز کو پیدا فرمایا ہے تو وہ میرے نبی کا نور ہے سب سے اولا وہ عالی سب سے اولا وہ عالی سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ نے نورِ مصطفیٰ کو پیدا فرمایا اور اللہ نے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا اور وہ نور سب و شام اللہ پاک کی تعریف کرتا سنا بیان کرتا اللہ کی عبادت کرتا اللہ کی تذبیب اور پاکی بیان کرتا سبحان اللہ اور جانتے ہیں جب عبادتِ خدا سے اس نور کو نورانی پسینہ آتا جب اس نور کو نورانی پسینہ آتا تو اللہ پاک ان قطرات کو جمع فرما لیتا اور جانتے ہو اللہ پاک نے جتنے بھی ابیاء علیہ مسلم کو پیدا فرمایا ہے ان کی روحوں کو اسی نورِ مصطفیٰ کے مبارک پسینے سے بنایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے تو حضراتِ محترم قرب خاص میں رکھا اور وہ نور اللہ پاک کی عبادت کرتا اللہ پاک کی پاکی اور تذبیق بیان کرتا اور جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ اس نور پر بشری لباس اڑائے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب سے پوچھا اے میرے محبوب بتائیے تمہیں کیسا بنایا جائے تمہیں کیسا بنایا جائے اے حضرات ذرا غور فرمائیے ہم اور آپ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو بھی پیدا فرمایا ہے ہماری بھی تخلیق فرمائی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم بنے ہیں لیکن ذرا مجھے بتائیں کیا اللہ پاک نے ہمیں بنانے سے پہلے ہم سے ہماری مرضی جانی ہم سے ہماری مرضی پوچھی کہ اے میرے بندے بتا تجھے کیسے بناوں اے میرے بندے بتا تیری خواہش و تمنا کیا ہے تیری عارض کیا ہے تُو کیا چاہتا ہے تجھے کیسے بنایا جائے کیا اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو یا کسی اور کو بنانے سے پہلے کیا اس کی مرضی جانی ہے نہیں جانی ہے اللہ نے ہر ایک کو اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اپنی مرضی سے بنایا ہے اپنی مرضی سے اس کو اللہ نے حسن و جمال عطا کیا ہے لیکن جب باری آئی مصطفیٰ جانے رحمت کی تو اللہ پاک یہاں پر اپنی مرضی سے مصطفیٰ جانے رحمت کو نہیں بنا رہا ہے بلکہ اللہ مصطفیٰ کی مرضی سے مصطفیٰ کو بنا رہا ہے مصطفیٰ کی مرضی سے مصطفیٰ کو بنا رہا ہے اسی لیے تو عالی حضرت فرماتے ہیں رب کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ سبحان اللہ رب کی رضا چاہتے ہیں دو عالم سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو اللہ یہ چاہتا ہے محبوب راضی ہو اور اللہ فرما رہا ہے وَلَا صَوْفَ يَعُطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا اے محبوب انقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤگے آپ راضی ہو جاؤگے آپ راضی ہو جاؤگے سبحان اللہ اللہ مصطفیٰ کو راضی رکھ رہا ہے مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے میرے عطا کی کیا مقام ہے میرے سرکار کا کیا مرتبہ ہے میرے سرکار کا کتنے جاہل اور احمق ہیں وہ لوگ جو آج مو اٹھا کر کہہ دیتے ہیں ارے وہ تو ہمارے جیسے ایک عام انسان ہے بس فرق ان میں ہم میں اتنا ہے وہ بڑے بھائی جیسے ہیں ہم چھوٹے بھائی کی طرح ہیں مَعَذَ اللَّهِ اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ مَعَذَ اللَّهِ اَسْتَقْفِرُ اللَّهِ حضرات محترم ایسی بولی بولنے والوں کے قریب نہ جاؤ نہ ایسی بولی بولنے والوں کو قریب لاؤ نہ ایسوں کی صحبت نہ ایسوں کی دوستی نہ ایسوں کی یاری اختیار کرو ان سے مکمل پرہیز کرو یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی ہے یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کی شفاعت سے محروم کر لیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے قبر و آخرت کو خراب کر لیا ہے ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر تم بھی اپنی آخرت کو تباہو برباد مت کر لو اس لیے کہ بذرگوں نے فرمایا ہے از صحبت و معسرت ان صحبت کا اثر ہوتا ہے آپ نے بڑے لوگوں کی مثال سنی ہوگی صحبتِ صالح تورا صالح کنت و صحبتِ بد تورا بد کنت نیکوں کی صحبت تجھے نیک بناتی ہے بروں کی صحبت تجھے برا بناتی ہے اسی وطن پر اس بات کو ذہن میں رکھنا صحبتِ سنی تورا سنی کنت صحبتِ وحابی تورا وحابی کنت صحبتِ سنی تورا سنی کنت سنیوں کی صحبت میں رہ سنی بن کر رہے گا وحابیوں کی صحبت میں مت جا وحابی ہو جائے گا حضرات جنہوں نے دنیا کو چل لیا جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجی دے دی ہمیں ایسے ہماکتی لوگ نہیں چاہیے ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس کہ وہ لوٹ کر آ جائیں اس سیدھے راستے پر جو سیدھے جنت کو جا رہا ہے لوٹ کر آ جائیں اس راستے پر جس کو مستقیم کہا گیا ہے جو سیدھا راستہ ہے کامیابی کا راستہ ہے فلاہ و بہبود کا راستہ ہے جنت میں لے جانے والا راستہ ہے اسی لئے تو آلہ حضرت فرما رہے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراخ لے کے چلے بزرگوں کے طریقے پر قائم رہو پیارے بزرگوں کے طریقے پر چلتے رہو پیارے ان کے چھوڑے نقوش کو اپنے لئے مشعلے راہ بنا لو پیارے کامیاب رہو گے کامران رہو گے جنت میں شلے جاؤ گے بہرحال وہ لوگ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں جو آج نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں نبی کی شان میں توہین کرتے ہیں ایسوں کے ساتھ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے لیکن آج ملک کے ہر حصے سے ہر گوشے سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے اتحاد 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 کوئی آٹیکل تین سو ستر کا حوالہ دے کر اتحاد کی دعوت دے رہا ہے کوئی مابلنشین کے حوالے سے اتحاد کی بات کر رہا ہے تو کوئی ہندوطفا کے بڑھتے قدموں کو دکھا کر اتحاد کی بات کر رہا ہے تو میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سے کہنا چاہتا ہوں اے اتحاد کی بات کرنے والو پیغام تو تم نے دے دیا پیغام تو تم نے سنا دیا لیکن اس کو روبع عمل کیسے لائے جائے گا اس کو عملی جامعہ کیسے پہنایا جائے گا کوئی ترکیب ہے تمہارے پاس کوئی منصوبہ ہے تمہارے پاس کوئی بہترین راستہ ہے تمہارے پاس کوئی ترکیب ہے تمہارے پاس کوئی ترتیب ہے تمہارے پاس حضرات جب ان سے اس بارے میں پوچھا جائے کہ اس اتحاد کو عملی جامعہ کیسے پہنایا جائے گا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے طور پر خاموش ہو جاؤ اپنے طور پر آپ خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے خاموش رہو کا مطلب کیا ہوتا ہے یعنی ان وہابڑوں کو نبی کی شان میں توہین کرنے کی عام اجازت دے دی جائے نبی کے شان میں یہ توہین کریں گے اور آپ کہو کہ سنیوں تم خاموش رہنا کیا یہ اتحاد ہے کیا یہ اتحاد کا طریقہ ہے ایسا ہے تو پھر میں کہتا ہوں قادیانیوں کو تم کیوں کافر کہہ رہے ہو قادیانیوں کو کیوں اپنے سے الگ سمجھ رہے ہو ارے تم تو وہ ہو جو کل تک کہتے تھے کافر کو بھی کافر مت کہو کافر کو بھی کافر مت بولو ہے اور اب قادیانی کی بات آئی تو بڑھ چل کر حصہ لے رہے ہو تحفظ ختم رسالت ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہو اچھا کیوں کیا کہہ رہا ہے قادیانی کیا بول رہا ہے قادیانی تو کہا وہ ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو فرما دیا ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہے یہ قرآن شریف سے اس کی دلیل موجود ہے اور نبی نے خود بھی کئی مقامات پر احادیث صحیحہ میں ارشاد فرمایا لا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن قادیانی مذہب کے ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بھی نبی ہوئے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ فرقہ یہ گروہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے تو اب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جا رہا ہے اتحاد کرو اے اتحاد کی دعوت دینے والوں اتحاد کرو قادیانیوں سے وہ کہیں گے کہ ہم نبی کو آخری نبی نہیں مانتے ہم غلام احمد کی بھی نبوت مانتے ہیں چھپ رہو خاموش رہو اتحاد کرو یہی تو پیغام دے رہے ہو تم یہی تو درس دے رہے ہو تم کہ کوئی کچھ بھی بکے بکنے دو تم سکوت اختیار کرو اتحاد قائم ہو جائے گا سنو کان کھول کر سنو صبح قیامت تک بھی اس طرح اتحاد قائم نہیں ہوگا صبح قیامت تک اتحاد اس طرح قائم نہیں ہوگا تم صرف نعرہ ہی لگاتے رہو گے اور یوں ہی لوگ بڑھتے رہیں گے صرقوں میں جماعتوں میں بڑھتے رہیں گے حضرات محترم اس کو اگر روبے عمل لانا ہے اس کو اگر عملی جامع پہنانا ہے اگر اس کا کوئی پریکٹیکل فارمولہ ہے تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے حیدر آباد کے سنی خیور مسلمانوں مجھے یہ بتاؤ سب سے پہلی پرانی جماعت کا نام کیا ہے سبحان اللہ بات کنفارم ہے کسی کو کوئی ڈاؤٹ کسی کو کوئی شک کسی کوئی اعتراض الحمدللہ نہیں ہے سب جانتے ہیں سب مانتے ہیں کہ سب سے پہلی اور بڑی پرانی جماعت کا نام ہے اہل سنت جب یہ بات بلکل واضح ہو گئی اظہر من الشمس ہو گئی کہ اہل سنت ہی پرانی جماعت ہے منافق اور کفار اس سے مستثنہ ہیں منافق اور کفار اس سے مستثنہ ہیں اسلام کے نام پر اسلام کے نام پر آج جتنی بھی جماعتِ تحریکِ تنظیمِ بنی ہیں ان سب کو دعوتِ فکر ہے یہ بات بلکل واضح ہے کہ سب سے پہلی اور پرانی جماعت اہل سنت ہے اگر تم یہ بات نہیں مانتے تو پھر یہ فقیرِ قادری تم سے چیلنج دیتا ہے تم کو چیلنج دیتا ہے اوپن چیلنج کہ تم میں اگر ہمت ہے تو اپنی جماعت کا اپنے فرقے کا تسلسل تم نبی تک ثابت کر کے دکھاؤ جس جماعت سے تمہارا تعلق ہے چیلنج قبول کرو اپنی جماعت کا تسلسل کنٹینیوٹی تم نبی تک ثابت کر کے دکھاؤ جس دن ثابت کر دوگے یہ فقیرِ قادری اپنی بچی ہوئی زندگی تمہاری غلامی میں گزار دے گا یہ فقیرِ قادری بچی ہوئی زندگی تمہارے قدموں میں گزارے گا اور اگر تم نے ثابت نہ کیا ثابت نہ کر پائے تو تمہاری بچی ہوئی زندگی میرے قدموں میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے میری غلامی میں گزارنے کی ضرورت نہیں ہے سچے نبی کے عاشق بن جاؤ یہی میری کامیابی ہے اللہ اللہ حضرات تو سب سے پہلی پرانی بڑی جماعت کا نام ہے اہل سنت تو پتا چلا آپ جتنی جماعتیں جتنے فرقے جتنے ٹولے جس جس نام سے ہیں یہی تو اتحا توڑنے والے لوگ ہیں یہی تو نکل کر گئے یہی تو نکل کر گئے اہل سنت سے تو پتا چلا آج اتحاد 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 کا نعرہ دینے والا ہی اتحاد توڑنے والا نکلا اتحاد 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 کی بولی بولنے والا اتحاد کا توڑنے والا نکلا تو ان سے کہو کہ اگر اتحاد چاہتے ہو تو آج آؤ لوٹ کر واپس اسی جماعت میں جس سے تم یا تمہارے بڑے نکل کر گئے ہیں اور اس مبارک جماعت کا نام ہے اہل سنت و جماعت بات بلکل معقول ہے کوئی زبردستی والی بات نہیں ہوتی بلکل سیدھا سیدھا حساب ہے گھر واپسی تم کرو گے جہاں سے نکل کر گئے وہی پہ واپس لوٹو گے اتحاد ہو جائے گا فر ایگزامپل ایک مکان میں سب لوگ مل کے رہتے ایک آدمی اس مکان سے نکل گیا اس نے ایک چھوٹا سا قرائے کا مکان لے لیا ایک روم لے لیا اور اب وہ نعرہ دیتا ہے اتحاد کرو تو اس کے متعلقین نے گھر والوں نے پوچھا اتحاد کیسے ہوگا تو کہتا ہے وہ ہماقت کرنے والا بولے تم سب وہ گھر چھوڑ کے یہ گھر میں آ جاؤ تم لوگ سب وہ گھر چھوڑ کے یہ گھر میں آ جاؤ یہ گھر بڑا یہ گھر ذاتی تیرا گھر چھوٹا تیرا گھر کی رائے کا تو اقل مندی کیا ہے جو جہاں سے گیا وہ وہاں پر واپس آ جائے اتحاد ہو جائے گا یہی طریقہ ہے یہی اصول ہے یہی ذابطہ ہے تو سمجھو پیارے صرف اتحاد بولنے سے اتحاد نہیں ہو جائے گا اتحاد بول دینے سے اتحاد نہیں ہو جائے گا اس کے لئے کوشش کرنا پڑے گا اس کے لئے کاویش کرنا پڑے گا اس کے لئے محنت کرنا پڑے گا اور وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ تم جو ذابطہ ہے اس کو مانو جو فکر ہے اس کو بدلو جو طریقہ ہے اس کو اپناو اور جو طریقہ اکتار ہے اس کو اپناتے ہوئے تم اہل سنت میں لوٹ کر آ جاؤ اتحاد قائم ہو جائے گا ALL ARE WELCOME ALL ARE WELCOME BUT CONDITIONS APPLY ALL ARE WELCOME BUT CONDITIONS APPLY گھر کو آیا تو گھر کی بولی بولنا گھر کو واپس آیا تو گھر کی بولی بولنا باہر کی بولی نہیں چلتی گھر کو آئے گا تو گھر کی بولی بولنی پڑے گی وہ باہر کی بولی ادھر گھر میں نہیں چلتی تو سوچیں گا آرے اچھا موقع ہے اتحاد کے نام پہ گھس جاتا ہوں اور میں اپنی جو بولی ہے وہ جب بولتا ہوں نہیں 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 اگر اس کی اجازت ہوتی بیٹے تو بہت پہلے اتحاد ہو جاتا سب سے بڑی رکاوٹ یہاں ہی چھے اور تم لوگاں بھی ذرا ہوش کی آنکھیں کھولو لوگوں کو لگتا نہیں صاحب کچھ بھی فرق نہیں ہے دیکھو وہ لگاں دیتے فاتحہ یہ لگاں نہیں دیتے اتنیش فرق ہے وہ لگاں درگاؤں کو جاتے ہیں یہ لگاں نہیں جاتے اللہ گیر بھی کرتے ہیں یہ لگاں نہیں کرتے اللہ کنڈے کرتے ہیں یہ لگاں نہیں کرتے اللہ اودان جلاتے ہیں لوگان دالتے ہیں لگاں نہیں جلاتے نہیں دالتے اللہ جھنڈا لگاتے ہیں لگاں نہیں لگاتے بس اتنیش فرق ہے اور کیا بھی نہیں ہے کلمہ ویچ نماز ویچ قرآن ویچ دین ویچ شریعت ویچ نبی ویچ رسول ویچ صحب ویچ یہیں دھوکہ کھاتے ہو اگر جھگڑا نظر و نیاز کا اودان کا جھنڈے کا لوبان کا ہوتا تو کبھی کی ختم ہو جاتا یہ جھگڑا اس کا نہیں ہے یہ جھگڑا تو نام اسے رسالت کا ہے یہ جھگڑا تو نام اسے رسالت کا ہے کہ یہ جب تک نبی سے خدداری کریں گے ہم وفادار ان کے وفادار نہیں ہو سکتے اور وہ کسی کے وفادار نہیں ہو سکتے جو نبی کے خددار ہیں لہذا اے مسلمانوں ہوشتی آکے کھولو اور ان سب سے یہ پیغام سنا دو جو اتحاد کے خواہش مند ہے اگر گھر واپسی کرنا چاہتے ہیں تو باہر کی بولی اس گھر میں نہیں بولی جائے گی جب اس گھر میں لوٹ کر آوگے تو یہاں پر جب لوٹ کر آوگے جب اختیار مصطفیٰ پر بات ہوگی تو باہر کی بولی نہیں چلے گی کہ نبی کچھ نہیں کر سکتے نبی مجبور ہے نبی کچھ اختیار نہیں رکھتے یہ بولی ہمارے گھر میں نہیں بولی جاتی اہل سنت کی بولی کیا ہے اہل سنت کی بولی ہے خالقِ کل نے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں میرے کریم صدر قطرہ کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں دربے بہا دیئے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے حمد ہے خدا ہے تجھے حمد ہے خدا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا بخدا خدا کا یہی حدر نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں موسیقی 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 تو اچھی درہ سے سمجھ لو اے گھر واپسی کرنے والو اے اتحاد کرنے والو اہل سنت کی جو بولی ہے وہی بولی بول نہ ہوگا جو عقیدہ ہے اہل سنت کا وہی مان نہ ہوگا درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیک و سلم دوبارہ حال ان تمام بدعقیدہ وحابیہ دیابنا لوگوں سے ہم اہل سنت کا اختلاف اسی بات پر ہے کہ وہ ناموں سے رسالت میں توہین کرتے ہیں اور اس توہین کو توہید کا نام دیتے ہیں یہاں سب سے بڑا دھوکہ ہے توہید کے نام پر توہین کہتے ہیں ارے بھائی نبی کو نبی جانو خدا مت جانو تو بھائی یہ بتا کہ اہل سنت نے نبی کو خدا کب جانا ہے خدا کب بولا ہے خدا کب مانا ہے خدا کہاں لکھا ہے خدا کہاں بتایا ہے بتاؤ آج تک کہیں تم نے سنا کہیں تم نے پڑھا نہیں یہ ہماری بولی نہیں ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے ہم نبی کو خدا نہیں مانتے محبوب خدا مانتے ہیں ہم انہیں محبوب خدا مانتے ہیں تم کیا مانتے ہو تم یہ مانتے ہو کہ وہ محبوب خدا ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں یہ تو بولتے ہیں رہتے ہو کبھی ایسے کہا ہے تم نے کبھی ایسے بولا ہے تم نے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کبھی بولا ہے ایسا تم نے کبھی ایسی بولی اختیار کی تم نے کبھی تم نے یہ کہا کہ وہ سید الانبیاء ہیں امام الانبیاء ہیں سبعال اللہ تشریف رکھیں آپ حضرات الحمدللہ اہلِ دکن اہلِ حیدراباد کی قسمت کا ستارہ آج بامِ عروج کو پہنچا ہے کہ آج ہمارے شہرِ محبت شہرِ حیدراباد میں مایاناز مقدس ہستیوں کی آمد ہو رہی ہے جن میں سے ایک مایاناز اور افقری شخصیت شہنشاہِ ترنم اولادِ امام جعفرِ صادق بلبلِ باغِ رضا آشقِ تاجو شریع حضرت حافظ و قاری سید عبدالوسی صاحب قبلہ مددز اللہ و نورانی کی آمد ہو چکی ہے میں آپ کے اور آپ کے مہمان سنا خان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں گا بھرپور سنیں گے ہم سید صاحب کو انشاءاللہ فرق بس اتنا ہی ہے ہم نصر میں کہتے ہیں وہ نظم میں کہتے ہیں پیغام تو رضاہی کا ہوتا ہے پیغام تو عالی حضرتی کا ہوتا ہے دوسری پڑھ لیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی حبیبی نور اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم تو حضرات عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ان وہابیہ دیابنہ جماعت والوں سے اہل سنت کا اختلاف اسی بنیاد پر ہے کہ وہ ناموسی رسالت میں توہین کرتے ہیں آقا کریم رعوف الرحیم صل اللہ تعالی علیہ وسلم مقام کی شان مقام عظمت کا انکار کرتے ہیں اور اس کو ماننے سے ڈرتے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں اور یہ وابر کراتے ہیں کہ بھئی یہ بات مانو گے تو شرک ہو جائے گا یہ بات مانو گے تو یہ بات ایسی ہے کہ سرکار کو نبی کو اللہ کے برابر کر دینے والی بات ہے لہذا تم ایسے نہ بولو ایسے نہ کہو ایسے نہ مانو ایسے نہ بتاؤ لہذا ہم جو کہتے ہیں یا ہمارے بڑوں نے جو ہمیں بتایا ہے تم بھی وہی بات مانو اور وہ کیا ہے نبی ہمارے جیسے ایک عام انسان ہے نبی ہماری طرح ایک معمولی انسان ہے وہ بشر ہے وہ صرف بشر ہے مَا عَذَ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهِ ایسی ایسی کھٹیا اور بکواز بےہودے باتیں وہ نبی کی شان میں کرتے ہیں کہ دوست اور بزرگو کوئی سننی صحیح العقیدہ ان الفاظ کو نبی کے لیے خطن برداش نہیں کرتا کبھی برداش نہیں کر سکتا حضرات آج یہ بات سمجھنے لائق ہے کہ آج ہمارا ان سے اختلاف کس بات پر ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت سارے لوگ اپنے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے ہی لوگوں کو چپ کرانے کا کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رہے بھائی خاموش ہو جاؤ جھگڑا بڑھ جائے گا ارے بھائی خاموش ہو جاؤ فساد ہو جائے گا ارے بھائی خاموش ہو جاؤ اختلاف ہو جائے گا ارے بھائی خاموش ہو جاؤ یہ بات مار پیچ تک پہنچ جائے گی پولیس ناکے تک چلی جائے گی لہذا چپ اختیار کر لو خاموشی اختیار کر لو حضرات محترم میں کہتا ہوں سب سے ڈینجر لوگ یہی ہیں سب سے ڈینجر لوگ یہی ہیں جو سنیت کا نام لے کر سنیت کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں پوچھو ان سے کبھی کہ جس حق سے تم ہمیں خاموش بٹھا رہے ہو ہم تو سوال کا جواب دے رہے ہیں ہم تو اعتراض کو دور کر رہے ہیں ہم جو بات صحیح ہے اس کو بتا رہے ہیں الحمدللہ اقائد اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے منگھڑت بناوٹی مصنوعی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے اسی لئے تو الحمدللہ ہم اپنے اقیدے کو ثابت کرنے کے لئے ببانگ دہل ان تمام بدعقیدہ جماعت والوں کو مناظرے کا بھی چیلنج دیتے آئے ہیں مباہلے کا بھی چیلنج دیتے آئے ہیں ابھی وہ ذات ہمارے درمیان تشریف لانے والی ہے جن سے میری مراد کرامتِ مفتی عظم عطائِ مفتی عظم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن یعنی حضور شہبازِ دکن حضرت بہت جل ہمارے درمیان تشریف لائیں گے آپ نے خود بارہا حضرت کی زبانی یہ سنا ہوگا بیس اکیس سال ہو گئے بیس اکیس سال کا زمانہ گزر گیا حضرت ببانگ دہل مباہلے کا چیلنج دیتے آئے ہیں مباہلے کا چیلنج دیتے آئے ہیں زہر پینے کو بھی تیار ہیں آگ میں جانے کو بھی تیار ہیں بلند ترین عمارت سے کودنے کو بھی تیار ہیں سبحان اللہ اہلِ سنت کو حق ثابت کرنے کے لئے عقائدِ اہلِ سنت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لئے حضور شہبازِ دکن ہر طریقے سے تیار ہیں تو حضرات یہ لوگ کبھی مقابلے کے لئے سامنے آئے کوئی چیلنج قبول کیا کیوں ان کو معلوم ہے حق تو انہی کے ساتھ ہے انہیں معلوم ہے حق انہی کے ساتھ ہے الحمدللہ چہرے بول دیتے ہیں چہرے بول دیتے ہیں کہ حق کدر ہے حق پر کون ہے حضراتِ محترم اب اس سے زیادہ اور کیا بات ہونا سمجھنے کے لئے اس سے زیادہ اور کیا وضاحت چاہیے تم کو یہ بات کیا ابھی بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ الحمدللہ ہم جس جماعت کے ماننے والے ہیں اہلِ سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے یہی جماعت کامیاب جماعت ہے یہی جماعت جنت میں جانے والی جماعت ہے اسی لئے تو آلہ حضرت نے بابانگِ دحل یہ اعلان فرما دیا ہے اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجمہ ہے اور راو ہے اطلاف رسول اللہ کی اگرات آج ہم لوگ نامو سے رسالت پر جان دینے کو تیار ہیں لیکن ہمیں اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہے آپ دیکھئے الحمدللہ حیدر آباد میں کروڑوں اشاقانِ رسول ملیں گے کروڑوں عاشقانِ اولیاء ملیں گے لیکن انہیں یہ معلومی نہیں ہے کہ سنی کون ہے وہابی کون ہے ان سے ہمارا کیا جھگڑا ہے ان سے ہمارا کیا بیر ہے ہمارے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے اسی وجہ سے ان کے ساتھ دوستانہ محول اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا دعوتوں میں جانا دعوتوں میں بلانا سب چلتا سب چلتا حضرات یہی پیغام تم کو آج سمجھنا ہے کہ جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا وفادار ہے وہ ہمارا ہے جو نبی کا غستاخ ہے وہ ہمارا نہیں چاہے وہ کروڑ پتی ہو لک پتی ہو اب جو پتی ہو کہ کچھ ہو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے حضرات جب ایسے غستاخوں سے ہماری دوستی یاری نہیں ہو سکتی تو رشتے داری کا تو سوالی نہیں اٹھتا دوستی یاری کا تو جب دوستی یاری نہیں ہے تو رشتے داری کا تو سوالی نہیں ہے لیکن نئی صاحب یہاں پر معاملہ بہت گڑ بڑا بہت گڑ بڑا کاغس پر لکھا ہوتا ہے سنی مسلم کونسا کاغس سمجھ گئے نا جو فوٹو کے ساتھ دیا جاتا ہے جس کو بائیو ڈاٹا کہتے ہیں ہے کاغس پر لکھا ہے سنی مسلم تو بس اتنا ہی پڑھ کر اتمنان کر لیا ہو سنی آئچ ہے اتمنان کر لیا سنی آئچ ہے تو میرا ایک سوال ہے اسی کاغس پر لکھا تھا ہینڈسوم اینڈ ویری فیر مان لی آبا پڑھ کے ایسا کیسا جانا پڑتا دیکھنا پڑتا لکھ دیئے تو کیا قبول کر لیتے لکھنے والے کچھ بھی لکھتے جاتے دیکھتے کتنا پاورڈر ہے کتنا اسنو ہے کتنا فیرن لولی ہے کیا کیا نہیں دیکھتے لوگاں تحقیق کرنے پہ اترے تو بالا اصلی ہے داتا اصلی ہے تک نہیں معلوم کر لیتے کمپنی کا نام سیلری منتلی انکام پچاس ہزار روپیے لکھا ہوا ہے پھر بھی جاتے سعودی میں رہی تو وہاں سے تعلقات نکالتے عجیز ذرا جا کے معلوم کرو نا کمپنی کو رشتہ آیا واقعی بچہ وہ پوسٹ پہ ہے نہیں ہے واقعی وہ بچہ کو اتنی تنخواہ وہ سیلری اتنے ریال مل رہے نہیں مل رہے تحقیق کراتے نہیں کراتے ہیں کتی تحقیق ہو رہی دیکھو آپ فیرن ہینڈسوم بولے تو نہیں مانے آنکھوں سے دیکھے تک پچاس ہزار بعد میں پوچھو عقیدہ کیسا ہے کیا ہے کیا ہے ان کے عقائد ذرا پوچھو کیا ہے ان کے نظریہ ذرا پوچھو اگر اس کے اوپر تفصیلی بات نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتتا تو پوچھو گھر میں فاتحہ دلاتے یاروی کرتے غوث پاک کا جھنڈا لگاتے نبی کا ملاد مناتے نبی کے ملاد کی خوشی مناتے درگاؤں پہ حاضری دیتے بابا شرف و دین کی چوکھ چومتے سپین شریف کی چوکھ چومتے حضرات بہترام جو سنی ہوگا جس طرح معمولات سنت کا تسکرہ سن کر سن یوں کے چہرے چمک گئے کھل گئے سامنے والا سن نی ہوگا اس کا چہرہ بھی چمک جائے گا اگر وہ سن نی ہوگا تو اس کا چہرہ مر جائے گا اگر اس کا چہرہ مر جائے تو مو پر کہہ دینا کہ نہ تو چاہیے نہ تیرا رشتہ چاہیے ہم سننی ہیں سننی گھرانے میں ہم رشتہ کریں گے اس لیے کہ سننی سننی کے ساتھ جڑے گا تو آنے والی نسلے غدار نہیں مفادار پیدا پیدا ہونے والی نسلے غدار نہیں نبی کی وفادار پیدا ہوگی چھ مہنے انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کر لو ایک سال انتظار کرنا پڑ سکتا ہے کر لو مگر ایسوں سے رشتہ مت جوڑو جو نبی کے غدار ہیں جو نبی کے غستاخ ہیں جو نبی کے بیعدوی کرنے والے ہیں ہمیں ایسوں سے کوئی سروکار نہیں ہے جب ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں تو پھر ہم ان کی بات کیوں مانیں ان کی تائید کیوں کریں ان کے بارے میں ہم کیوں سوچیں یہ بگڑ چکے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اللہ تعالیٰ اگر انہیں توفیق دے گا تو یہ لوٹ کر آئیں گے ورنہ تو جہنم کوئی چھوٹی جگہ کا نام نہیں ہے بہت بڑی جگہ کا نام ہے ایسے تو وہاں ٹھوسے جائیں گے ایسے تو وہاں ٹھوسے جائیں گے اور جانتے ہو جتنے زیادہ گرتے جائیں گے آگ اور بھڑکتی جائے گی آگ اور بھڑکتی جائے گی اور بھڑکتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی کیونکہ جس طرح دنیا کی آگ میں اندھن یعنی پیٹرول ڈیزل کیروسین اور آئل وغیرہ ڈالا جاتا ہے تو آگ بھڑک جاتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا اندھن انسان اور پتھر کو بنایا ہے کہ جس قدر اللہ اس میں انسان اور پتھر گراتا جائے گا اور بھڑکتی جائے گی اور تیز ہوتی جائے گی علمان والحفیظ اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے اللہ محفوظ رکھے حضرات محترم ہم سنیوں کے لئے جنت کی بہاریں انتظار کر رہی ہے کہ آلہ حضرت نے اسی لئے تو فرمایا ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرات محترم اگر آپ یہ مانتے ہو اگر آپ یہ کہتے ہو کہ میں نبی والا ہوں میں نبی والا ہوں تو پیارے اس دعوی محبت کی دلیل عمل ہے اس دعوی محبت کی دلیل عمل ہے نعرہ نہیں ہے صرف نعرہ نہیں ہے صرف ربی الول کے موقع پر جلسہ کرنا لائٹنگ لگانا فرارے لگانا فرمپلیٹ لگانا پرمپلیٹ ماتنا یہ آشق کی پہچان نہیں ہے آشق کی پہچان یہ ہے اس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے اس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے نبی سے محبت کا دعویٰ اور جو چیز نبی کو پسند ہے اسی پر تمہارا عمل نہیں تو یہ عشق کی کیا دلیل ہے بتاؤ کیا عشق ایسا ہوتا ہے کہ نبی کو جو بات پسند ہے اور تم اس سے نفرت کر رہے ہو کیا یہ عشق کی پہچان ہے نہیں عشق کی پہچان یہ ہے کہ نبی کو جو پسند ہے غلام کو بھی وہی پسند ہے تو نبی کو داڑی پسند نبی کو داڑی پسند آج نوجوان اس جانب توجہ دیں جو آج سنتوں کا مزاق اڑا رہے ہیں داڑی رکھنے والوں کو یا تو وہ ملہ مرشد تے کر چڑھائیں گے تنس کسیں گے ان کے اوپر یا پھر خود ایسی داڑی رکھیں گے جو یہودیوں نصرانیوں کی مثل ہوگی ڈیزائن والی کٹ والی آج دیکھیں آپ یہ نوکلی داڑیاں نکلی ہیں وہ پتہ نہیں کونسی کٹ ہے وہ رکھنے والوں سے پوچھو نبی کی محبت میں رکھے وہ لینے ویرات کولی کی محبت میں رکھے اب مجھے بتاؤ ویرات کولی کی محبت میں اگر ویسی داڑی رکھیں گے تو ان کو کیا فائدہ ہوگا ویرات کولی کچھ دیں گا ان کو ویرات کولی آخرت کے میدان میں مخفیلت کرائیں گا ان کی ہے حبر میں آئیں گا کہاں جا رہے ہو میرے بھائی کہاں جا رہے ہو کیا ہو گیا ہے تم کو فلم سٹار راک سٹار پاپ سٹار پورے ٹک ٹاک کے ہیرو ہیروینہ بنے وے ہیں ہر فائشن ہر ٹرنڈ فالو ہو رہا ناک میں بالی کان میں بالی بھون پہ بالی ٹیٹو بہنڈا سانپاں اتار لے رہے ہیں بچھوان اتار لے رہے ہیں کیا ہے یہ کیا ہے یہ اللہ اکبر اے مسلمانوں خدارہ جب نبی سے محبت کا دعویٰ ہے تو عمل کے ذریعے اپنی دلیل پیش کرو نبی کی سنتوں کو اپناو نبی کی سنتوں کے اپنانے والے بن جاؤ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بن جاؤ اور اس وقت کی پیشن گوئی ہو چکی ہے چودہ صدیان پہلے کہ آخری زمانے میں لوگ میری سنتوں کا مزاق اڑائیں گے لیکن خوش نصیب ہوگا وہ جو میرے آقا کی ایک بھی سنت کو اپنائے گا اس کو زندہ کرے گا آقا فرماتے ہیں اس کے لیے سو شہیدوں کا ثواب اکبر ایک شہید کا ثواب کتنا نہیں معلوم ہے سو شہیدوں کا ثواب گردن کٹانے پہ نہیں خیما خیما کروانے پہ نہیں بازو کٹانے پہ نہیں انتڑیاں نکالنے پہ نہیں سینہ شاک کرنے پہ نہیں نبی کی سنت کو زندہ کرنے پر سبحان اللہ کس چیز کی کمی ہے بتاؤ کونسی تعلیم ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دی ہے میں تو اکثر کہتا ہوں پھر موقع سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم اس آقا کے غلام ہیں جس آقا نے ہم غلاموں کو ناخون تراشنے کا بھی طریقہ عطا فرمایا ہے ناخون تراشنے کا بھی طریقہ ہمارے آقا نے ہم کو بتایا تو کونسی چیز چھوٹی ہمارے آقا سے آج پوچھ لو کسی سے کتنی سنتیں معلوم دو معلوم حضرت پہلی بول کھانے کے بعد مٹھا کھانا سنت دوسری بول چار شادیاں کر لینا سنت تیسری بول میں معلوم حضرت واہ کھانے کے بعد مٹھا کھانا سنت یہ یاد رکھ لیا چار چار شادیاں کر لینا سنت ہے یہ یاد رکھ لیا اور تیسری سنت کیا ہے نبی کی یا دو سنت ہی بتائے نبی دو ہی سنتیں بتائے نبی ہمارے آقا نے ہمیں راستہ چلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے محفل میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے عجی بیت الخلا میں جانے کا بھی بیت الخلا میں بیٹھنے کا بھی اور بیت الخلا میں فراغت کے بعد طہارت لینے کا بھی سلیقہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے تو کون سی تعلیم چھوٹی ہے ہمارے نبی سے کوئی تعلیم نہیں چھوٹی ہر چیز کی تعلیم ہمارے آقا نے ہم کو بتائی ہے بس ہمارے پاس ہی وقت نہیں ہے فیس بوک سے اتنا ہم اس کے اندر محو ہو گئے مصروف ہو گئے پوری دنیا کی فکر ہم کچھ ہے کون کیا پینے پہلے میں کو معلوم ہونا کون تاں پہ گئے پہلے میں کو معلوم ہونا کون تاں پہ ٹھہر کے سلسی کھینچے پہلے میں دیکھنا چل تو دیکھ لیا کیا حاصل ہوا یہ بول پوری دنیا کی انفرمیشن تیرے پاس پہنچ گئی لوگاں اتنے جاسوسی میں لگے ہوئے ہیں جس کے گھر میں کیا سالن پکڑا سو بھی معلوم ہونا کتے ہیں چل معلوم کر لیا میرے گھر میں بھینڈی کا شیروہ بنا تیرا کیا فائدہ ہوا کیا فائدہ ہوا بول با کیا فائدہ ہوا نیکی ملی سواب ملا پیسے ملے کچھ تو فائدہ بتا بھئی کچھ تو فائدہ کچھ بھی نہیں کیا بھی نہیں الٹا ان پریشان ہاں انہیں یہ لے لیا اس کا نے نوکیا کا تھا سیمسنگ آ گیا اس کا نے اس کا نے سیمسنگ تھا ایپل آ گیا اس کا نے ایپل تھا اس کا نے انہیں 4S استعمال کرتا تھا 5S لے لیا انہیں 7 لے لیا 8 لے لیا ارے یہ اچھ فکر میں پڑے ہوئے کمپیٹیشن 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 عبادت میں کب کرو گے کمپیٹیشن کمپیٹیشن دنیا داری میں نہیں عبادتوں میں کرو عبادتوں میں کرو نبی کی سنتوں کو اپناو ابھی شادیوں کا سیزن شروع ہوگا شادیوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا ہر مسلمان کے رکے پر یہ دعوت نامے پر یہ بات لکھی ہوتی ہے ان نکاحو من سنتی نکاح میری سنت ہے فمر رغب عن سنتی فلیس منی جو میری سنت سے رو گردانی کرے وہ میرا نہیں وہ مجھ سے نہیں رات سنت کے نام پر شادیوں میں آج کیا کیا ہو رہا دیکھ لو شادی مسلمانوں کی رسمیں مانوڑیوں کی شادیاں مسلمانوں کی رسومات مانوڑیوں کی ان نکاحو من سنتی بولنے والے مانوڑی کی سنت پر عمل کریں گے ماذ اللہ استغفراللہ سانچک کہتے سانچک کیا ہے یہ بغیر سانچک کے تو کوئی شادی ہونے کو تیاری نہیں ہے بے حیائی بے پردگی اور تو مردوں کا آمنے سامنے آنا سالی انگلی پکڑ ری بھونے کی جس سے رشتہ تیہ ہوا ابھی اس کچھ حق نہیں ہے انگلی پکڑنے کا سالی پکڑ ری انگلی کہاں کے رسومات کون سے رسومات کہاں جا رہے ہو کوئی طریقہ ہے کی نہیں اسلام کی تعلیم حاصل کرو اسلام کی تعلیم حاصل کرو اور پتا کرو نبی کی سنت کیا ہے صرف بول دینے سے نہیں ہوگا نبی کی سنت ہے نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھانا ہوگا نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھانا ہوگا دنیا کو بتانا ہوگا کہ جب جاؤ شادی میں تو نبی کی سنتوں پر عمل کرو جب کھانا لگ جائے تو لال دسترخان پہ کھاؤ جب کھانا لگ جائے تو بیٹھ کر کھاؤ اور سر پہ توپی یا کپڑا رکھ کر کھاؤ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ پانی جب پیش کیا جائے سیدھے ہاتھ سے پیو تین ساس پہ پیو پینے سے پہلے بسم اللہ کہو پانی اترنے کے بعد الحمدللہ کہو حضرات محترم میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لاؤ دنیا کے جتنے مذاہب اور عدیان ہیں کوئی یہ دعویٰ کرتا ہو کہ تم کھانا کھاؤگے سواب ملے گا پانی پیوگے سواب ملے گا کوئی دنیا کا مذہب اور دین یہ دعویٰ نہیں کرتا لیکن الحمدللہ دین اسلام کہتا ہے اگر تیرا کھانا نبی کی سنت کے مطابق ہے تو تیرا کھانا سنت کے مطابق سواب ہو گیا تیرا پانی پینا سواب ہو گیا تیرا نبی کی سنتوں پر عمل کرنے سے اللہ تجھے نیکی اور سواب سے مالا مال کر رہا ہے اور یہ وہ نیکی اور سواب ہے جو تجھے دنیا میں بھی تامیاب کرے گی آخرت میں بھی تامیاب کرے گی صرف کہنے سے نہیں ہوگا میرے بھائی عمل کے میدان میں آگے آنا ہوگا عمل کے میدان میں آگے آو نبی کی سنتوں کو اپناو یہ جو موسم آیا ہے جو بہار آئی ہے یہ ربع الاول شریف فصلِ بہار پہلی فصلِ بہار اے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نصار تیری چہل پہل پر حضار و عید ربع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبیت و خوشیاں منا رہے ہیں تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ رات تو اس ماہِ میلاد کے موقع سے تم یہ اہد لو اپنے آپ سے رسولیشن کہ اگلے میلاد تک میں حد شراطک داڑی رکھوں گا اگر حد شراطک داڑی ہے تو وہ میرا بھائی یہ اہد لے یہ رسولیشن لے کہ ایک بھی وقت کی نماز قضا نہیں ہونے دوں گا اگر وہ نماز کا پابند ہے تو پھر وہ یہ رسولیشن لے کہ میں روزانہ کم سے کم قرآن شریف کا ایک ورخ ضرور پڑوں گا سبحان اللہ تم پکہ ارادہ کرو اللہ مدد کرے گا تم پکہ ارادہ کرو اللہ مدد کرے گا تمہاری نیت سچی ہوگی اللہ ازباب مہیا فرمائے گا اور یہیں پر اگر چور بیٹھا رہے سوچیں گے ابھی تو حضرت بول رہیں ابھی تو بہت لمبی زندگی ہے ابھی اپنی عمرش کیا ہوئی ابھی تو اپنے کھیلنے کھدنے کے دنہ ہیں ابھی تو دنیا دیکھنے کے دنہ ہیں ابھی تو چار پیسے کمانے کے دنہ ہیں بعد میں دیکھیں گے بولتو گیا ہونے شیطان کا چیلا ہو جاتا ہونے شیطان کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہو جاتا ہونے پکہ ارادہ کر لو اور یہ محفل مبارک محفل ہے یہ مبارک محفل ہے کہ اس محفل کو میرے نبی سے نزوت ہے اور جس چیز کو میرے آقا سے نزوت ہو جاتی ہے وہ کائنات میں ممتاز ہو جاتی ہے تو دوستو اور بزرگوں میں اپنی بات کو مکمل کروں کہ رب نے پوچھا اے میرے محبوب بتاؤ تمہیں کیسے بنایا جائے سبحان اللہ اے میرے محبوب بتاؤ تمہیں کیسے بنایا جائے تو روحِ نبی نے نورِ نبی نے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کی عرض کیا مولا جب پوچھ لیا ہے تو ایسا بنا دے ہاتھ میرا ہو عطا تیری ہو سینہ میرا ہو علم تیرا ہو مولا شہرہ میرا ہو زیدار تیرا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ من رآنی فقد رآل حق جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا بہرحال ملاد کے متعلق یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملاد مناؤ ملاد منانا حق ہے ملاد کے جواز میں الحمدللہ قرآن سے بھی اور احادیث سے بھی ثبوت دلیل موجود ہے اس موضوع پر الحمدللہ آج تک کسی مائی کے لانلے سنیوں کو ہرایا نہیں ہے اور کبھی ہرائے گا بھی نہیں سمجھ رہے ہیں آپ ہاں اگر کوئی اعتراض کرے تو مرکز اہل سنت لانا انشاءاللہ قرآن حدیث کے روشنی میں اس کو جواب دیا جائے گا بس آپ کسی کو بولنے کا موقع مد دو بولنے کا موقع آپ دیتے ہو آپ کے اس غلط کام سے پورے ملاد منانے والے ٹارگٹ ہو جاتے ہیں وہ کیا کام ہے سب ڈی جے لگا کے ناچنا گرچے ناپ ہے سونا آیا اب اس میں ایسا ذکر ہے کہ لوگ تھیرک رہے ہیں لوگ کمر مٹکا رہے ہیں لوگ ولگر چالے کر رہے ہیں بےہودگی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں نہیں یہ اہل سنت کا شیوہ نہیں ہے جلوز میں جا رہے ہیں جاؤ جلوز کا بھی ثبوت فراہم کریں گے الحمدللہ جلوز کا بھی ثبوت ہے ہمارے پاس لیکن جلوز کے نام پر پانیوں کے پچکاریاں مارنا ارش اڑانا کھانے کی بے حرمتی کرنا کھانا باٹ رہے ہیں باٹ رہے کم پھیک رہے زیادہ بسکیٹ باٹ رہا کوئی محبت میں نبی کی محبت میں بسکیٹ باٹ رہا کوئی کیک باٹ رہا کوئی پیسٹری باٹ رہا کوئی فلاں باٹ رہا تو وہاں پر کیا ہو رہا بے حرمتی کھانے کی غزا کی یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ جگہ جگہ لنگر کرا رہے باشا اللہ بہت اچھی بات ہے لنگر بھی کھلاو اس کا بھی ثبوت ہم دے دیں گے اس کی بھی دلیل ہم دے دیں گے لیکن کھڑے ہو کر کھانا اور کھلانا یہ ثبوت میں نہیں آئے گا لوگ آج کل کیا کر رہے ہیں خرچے سے بچنے کے لیے کام سے بچنے کے لیے use and throw use and throw plate استعمال کرو بھائی اس میں کوئی حرج نہیں ہے استعمال کر سکتے ہو لیکن کھڑے ہو کر لوگوں کو کھانا مت کھلاو وفے سسٹم مت کرو سلسرویس کے نام پہ لوگوں کو کھڑے ہو کر کھانا کھانے پر مجبور مت کرو جہاں پر تم نے بریانی پکانے کے لیے بغیرہ کھانا تہاری یا پھر کچھ اور تبرک بنانے کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے آپ تھوڑا سا فرش کا انتظام کر دیجئے دسترخان کا انتظام کر دیجئے اس میں زیادہ کچھ خرچ نہیں ہوگا نبی کی سنت پر ادائیگی ہو جائے گی نبی کی سنت ادا ہو جائے گی انشاءاللہ اس پر آپ کو نیکی اور ثواب ملے گا تو دوستو اور بزرگو آپ ملاد اس طرح مناؤ ملاد اس طرح مناؤ عدب اور اخلاق کے ساتھ کہ اعتراض کرنے والا خود قائل ہو جائے کہ ملاد منانا چاہیے اعتراض کرنے والا خود قائل ہو جائے کہ نبی کا ملاد منانا چاہیے آپ اپنے اندر عدب لاؤ اگر نہیں جانتے کس طرح منانا ہے تو علماء سے جانو اور علماء ہی کی نگرانی میں موجودگی میں جلوس لے کر چلو لیڈروں کے اوپر پوری طرح انحصار مت کرو جیسے کہ آج محل ہو گیا فوٹووں کے واسطے سلفیوں کے واسطے سیلیبریٹیز کھولا رہے ہیں غلماء کو پیچھے چھوڑ دے رہے ہیں تو وہاں پہ ڈی جے بھی بچ جا رہا وہاں پہ پٹاخے بھی پھوٹ جا رہے ہیں وہاں پہ تھالیاں بھی پیٹے جا رہے ہیں وہاں پہ سیٹیاں بھی مارے جا رہے ہیں یعنی معلوم ہی نہیں ہو رہا کہ نبی کا میلاد ہے یا کسی سیاسی جماعتہ جو ہے وہاں پہ معاملہ چل رہا ہے تو میرے بھائی وہ چیز الگ ہے یہ چیز الگ ہے سمجھ رہے ہیں آپ عدب داہیست زیر آسمہ از عرش نازکتر نفس گم کردہ می آیت جنید بایزید این جاں جتنا عدب کروگے اتنا نوازے جاؤگے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الي واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله پر امری ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ محمد رسول اللہ